لوکا نے ادھو نہ کیے ادھو اپنا جڑی سرکر اگر انہاں دے انڈے نکل جاندے بار کلنگ ہو جاندی انہاں انڈے پروڈیوسنسن کرنے انڈے پروڈیوسنسن کرنے انڈے پروڈیوسنسن کرنے انہاں تو چوزہ نسی بننا ٹھیک ہے نا جی اور لازمی کہلے انڈے پروڈیوس ہوئے چوزہ بنے چوزہ فارما دے پیا اوور پروڈرکشن ہوئی پھر نالل ہے ہوایا کہ تان پتہ ہے کہ جڑی ساڑی ہے تھے وائرل بیماری بیماریاں نے پچھلے کوئی چار پر تین چار مینے تو وائرل بیماری جڑی سیرانی کے نیو کیسل کے نیو آئی اسیو او دی وجہ نفیدہ ساڑی پروڈرکشن کے فرق پیاد ساڑی پروڈرکشن کافی کٹ گئی فارمرز نقصان ہوئے ہیں انہیں پروڈرکشن مثلا دس ہزار پائی تھے انہوں نے جدو تیار ہوئے تھے اس کے لیے چار ہزار پانچہ رہ گئے اوہ جناب جدو بیماری بھی ختم ہوئی تھے پروڈرکشن وہ انڈا رکیا اپنا چوزہ دا مارکٹ جائے پیاد ہے بیماری ختم ہو ایک جناب حجوم بار گیا اوہ جناب ریٹ چکیا جناب فارم گیٹ ریٹ آ گیا نبی ریپے پچاسی ریپے دے ہوتے اسیر بیٹ ہوتے بھی آ گیا اوہ جیلی چیز ایک سو پینٹیر بیٹی فارمرز پروڈیوز کر رہے ہیں اسی ہاں ان وسیع ہو جیلی تسیح حساب لاؤ گے پینٹی کتھے اسی کتھے انہوں کے نقصان ہو رہے ہیں بہت نقصان ہو گیا اوہ نقصان کر رہے ہیں انہوں نے کی نقصان کر رہے ہیں سانڈے تھے میرا حلیقی نیرے انپیکٹک سیڈیا نے کی جیلے بریڈر فارمر نے انہوں نے انہوں نے کیے شاید مفد بھی دینتے تیار ہو جائے لیکن کچھ چکن والے نہیں کیونکہ اوہ دی ساڑھی ٹیڈیشن نہیں ساڑھے لوگ انہوں اس گوشنوں انہوں نے کی اتھے ساڑھی ٹیڈیشن نہیں نا ساڑھی ٹیڈنگ حیبیٹس تھی شامل نہیں صرف ہوتے ساڑھے کو مارکیٹ افغانستان کے فاٹا فاٹا انہوں نے نہیں تھی نہیں ایک مارک پورا ملک افغانستان اتھے جانا سے محمد نے ساڑھے سانو تو پاکستان مرگ اپنا بریڈر راندہ سی اس سستہ بھی سی ساڑھے بھول ملے گیا سی اور ہو گئی تا ہے ساڑھے کیتا انہوں نے روز جانا کیا بھی عید ساڑھی خراب کر دی تھی ایک پرکٹیکلی انہوں نے لوگوں نے کہا ایک پاسے ہوئے کو میں ارز کرنا ملک صاحب میری ساتھ کلمہ کمل ہو رہا تو میں تو سلسل ٹوٹی چکا جی انہوں نے جناب ہوتا نہ کیے ایک تو ہوتا کیا پھر نال نال ہوتا نہ کیا ہویا کہ ساڑھے ایک آنمی تے بھی یہ ہویا کہ ساڑھی میں سے فیڈ تھی کنزمشن زیادہ ہو گئی پھر فیڈ تھی جو تو لازمی کہا لے تو سرکل ڈسٹر بھنا فیڈ تھی چیزیں پہندیاں نے اومنگی ہو گیا جتھے داسے بندے کھانوالے سانے اوٹھے بارہ بندے آ جانے راشن دسانتا ہوتا ہے لازمی کہا لے فرق پیدا کیا میں جناب دیگال نو ماننا ہوا امپیکٹ ہر مطلب ایک ایکسپورٹ جو تو رکے گی پڑکشن وال پھر او سباد او دا امپیکٹ جیڑا فیڈ دے والے نال پھر او لوگ جیڑے کھانوالے سان انہا تک کو چیز نہیں پہنچی اور ساڑھے واسطے ایک بڑی بچور بڑی مراتی مارکٹ ساڑیت ہوں گئی اور سارے نیگٹیف امپیکٹس آگئے سو اے دا مطلب ہے کہ تسی او چیز جیڑا ہائی لائٹ کیتی ہے انٹرنیشنل ایکسپورٹ سبادان واسطے ایس ایکسپورٹ دے ویچ توڑا کی بھی انہیں سار میں تو اندرستا کہ میں تھوڑا جا گالب انہیں او مکمل کارلا ہاں تو انہیں ایدہ بھی دستاں گا وی ان کے ساڑھا دے وی ان ایسٹم ایکسپورٹ دے بارے جو بڑا دنہ کیے پریشان ہو گیا سی کہ سانتے دنہ کیے جو دوشی نے جس طرح لیا کہ کوئی جو دوشی نہیں کہ جس جرا اقدام کیتا ہے نا انہیں اپنا آندہ ہی نہیں سی انہوں نے پبندی لاتی او انتظامیاں ساری انہوں نے عدلیہ دی گال منی انہوں نے کارتا ہاں سی جا کے انہوں جاج صاحب نے سن جایا بھی بڑی ادنہ کی انہوں دلائل دیتے انہوں سن جایا او کدی کہندے نے جی انہوں نے کیے کوئی نہیں خیار مرگیاں کڑیاں بڑیاں ہو چلی ہیں انہوں نے رکیڑا بیاں انہوں نے کڑی کہندے نے یار توسی ہے انہوں مرگیاں نو کھیتاں ساڑھے دیو کھلے ہیں اپی ادن کی کھاپ ہی گزارہ کارلے نہیں ہیں پیرا مطلب ہے انہوں نے بڑی کوشش کیتی ہے ساڑھے بڑی مزد ادن کی یہ عدلیہ ایسی یقین کرو کہ اتنے کو پریشان ہے میں انہوں نے فارمر روڑیاں بھی بیکھیا ہوئے کہ جیلے کے ساڑھے ایک پاسے گوڑا پہ ہے جیلے کے پیڑ والا انہوں نے ساڑھے میں اس کا رہا ہے ساڑھے آلٹی میٹلی پوگت پوگتنا فارمر نہیں ہے اور جدو فارمر تانگ ہوئے گا دیکھو میں سمجھنا ماں کہ جدو تسی معاشی طورتے کسی نے تانگ کرو گے نا پینا تھا مجھ بیٹھے جڑے لوگ نے وہ مایگریشن مل جانگے ہیں سر دو تین چیزوں دیا نے جدو تسی کسی نے اکنامک ایکٹویٹی نو سٹاپ کر دیو نا یا وہ مایگریٹ کرے گا یا وہ آہ کرپشن مل چلا جائے گا یا خدا نہ خاصتہ ہو دا کتے آسنی پیندہ ہو خود مل جائے گا صحیح صاحب ہوں میں آخی تھوڑا جائے جی جی ایک منٹ دیو گا منہوں نے ہوایا کی ایسی انہوں نے بڑا سمجھا ہے بڑا کچھ کیتا ہے پھر ہوں عدلیہ دیں ایسی کتے جائیے یہاں تھے ہوں نے پھر ایسی کیا اللہ تھے حایدہ پھر انہوں نے ایسی اے دیتے اٹھے بھی ایک چیف جیسٹر آف پاکستان ہے پھر ایسی انہوں نے اٹھے پرسو کیتا اٹھے جناب انہوں نے کہا جی کم مجھے گا تو اسی جی اپیل دائر کرو گے تو انہوں تین چار پائن دن لگنگے پھر اپیل جائے گی تو اسی اتنا کی پھر وہ ٹائم لگے گا اسی جیڑا جلدی تو جلدی ذریعہ سمجھا کے ایسی اخبار چاہتے ہیں کہ اپیل کی دیتی ہے تاں کہ اپیل کی دیتی ہے سار اپیل دیتی ہے ساڑی کی جو نے ایسی اپنا ہزار دار دو دو زار دستہ زار وی وی زار لوکہ نے فانڈ کٹھا کیتا ہے تاں اسی اپیل دیتی ہمم اپیل دیتی ہے کہ بعد اسی انہوں نے دستہیہ بچ سارا کوئی ساڑوں نے ریلیف دیتا جائے کیونکہ اے اے کے دن نہیں اے انہوں منٹہ نکالا گی منٹ منٹ بعد جنہوں نے فارمر جنہوں نے ڈگ رہے ہیں معاشی تو ہوتے ہیں تے کسی تاں معاشی قتل کرنا جنہوں نے بڑا بڑا جناب میں جو میں اس کرتا ہوں بلکہ میں جناب دی کالنا ہے ادفاع کرنا ہوا کہنے رہے کہ کسی نو اج وقت ہی آگیا ہے کہ کسی نو مارنا ہے کسی کل انتقام لینا ہے تے تسی قطل انہوں فیزیکلی نہ مارو بلکہ انہوں معاشی طورتیں مار دیو وہ اخلاقی طورتیں بھی مار جائے گا وہ یقیناً مائیگریشن وال جائے گا کرپشن وال جائے گا اور ککھ کسی پاسے بھی ہوتا آتنے پہندہ دے خیر وہ خود کشی کرے گا اور پاکستان چرین دے آیاں انہیں خوبصورت ملک چرین دے آیاں اسی اپنے ذاتی مفادات واسطے قومی مفادات نو قربان نہ کریے آئی دیس پروگرام دی دے ویچ تشریف آوی واسطے بہت شکریہ دا کرنگے ملک خالی سلیم صاحب دا بہت شکریہ دا کرنگے رانہ گلام اسفہ صاحب دا بہت شکریہ دا کرنگے ڈاکٹر بلال دار صاحب دا اور امید کرنا ماں کے ایس سال جیڑی انٹرنیشنل پولٹری ایکسپو دوزار بارہ ہیں ساڑے پولٹری دے وابستہ لوکاں واسطے ایک نمی امید دی کرند تاورتے سامنے آئے گا اور ساڑے اس پولٹری انڈسٹری دے نال وابستہ جنہیں سٹیک ہولڈرز نے انہا واسطے ایک نوہ ہوادہ چونکا ہوئے گا اور انہا واسطے امید لے کے آئے گا اور انچاللہ جیڑے مسائل نے انہا نو حل کرن واسطے جس جس سطح تھے حکومتی ایوانا چھ بیٹھے لوگ اور سرکاری اداریاں چھ بیٹھے جیڑے لوگ نے اس انڈسٹری نو تباہ نہیں کرن گے بلکہ سپورٹ کرن گے اور اس جیڑی ساڑی قومی ایکٹیویٹی نو پرموٹ کرن واسطے ویلیو ڈیشن وال جان واسطے پراسسنگ دی جیڑا ایکسپوئیرے پراسسنگ دیوے جیڑی اپرچونٹیز نے انو ایکسپلور کرن واسطے انشاءاللہ ساڑی جیڑی اپیکس دی ایکسپوئے دوزار بارہ دی انشاءاللہ بڑی مفید ثابت ہوئے گی پروگرام دا وقت ختم ہویا تیس تاریخ نو سب دوستان نو ملک صاحب دعوت دے رہے نے اور پروگرام دا وقت ختم ہویا تسی آؤ دیکھو اور سمجھو اور ادھے وچ توڑے واسطے اپرچونٹی ہے کہ اس انڈسٹری نو انسائیڈ ہو کے دیکھو اور نو بزنس سٹارٹ کرن والے لوکان واسطے ایک بڑی وڑی اپرچونٹی ہے اور اس قومی کاروبار نو سمجھن واسطے سنو کافی مدد ملے گی پروگرام دا وقت ختم ہویا اپنے میزبان سعید مغل نو اجازت دےو اللہ حافظ